آج کے اس منجلس کے سادرت فرما رہا ہے محترم المقام آل انڈیا ملی کونسل کے قومی نائب صدر انیس سریمان خاسمی صاحب ہم سب کی سرپرستی وقتاً فوقتاً جو فرماتے ہیں محترم المقام شاہ محمد مصطفی جلانی رفائی صاحب قبلہ اسسٹن جنرل سیکیٹری آل انڈیا ملی کونسل محترم المقام اقبال علی انجنیر صاحب محترم المقام شاہ صاحب محترم المقام قمر عالم صاحب اور بہت ہی حرکیاتی اسسٹن جنرل سیکیٹری محترم سلیمان خان صاحب اور محمد اختر صاحب جو آج کے پینل میں شامل ہیں بہت ہی اہم موضوعات پر انشاءاللہ اس دپارٹمنٹ سے مزارکیات ہوں گے سب سے پہلے تو میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ جب سے یہ پٹنا میں اس کی جو نامزدگی عمل میں آئی تمام شعب جات کی مجھے بھی یہ سیکیٹری کے فرائض انجام دینے کیلئے کہا گیا تو الحمدللہ اب تک ہم نے تین اس کی میٹنگ آن لائن کے ذریعے کیے ہیں محترم انیس سلیمان خاسمی صاحب کی صدرت میں اس میں کئی ایک اہم نکات پر اور ملک کی موجودہ سیاسی حالات پر گفتو ہوئی ہے اور کئی ایک اہم تجاویز کے ساتھ فیصلے لیے گئے ہیں میں بلکل اختصار کے ساتھ ان تمام چیزوں کو آپ کے سامنے رکھوں گا پھر کچھ سوالات مطلوب ہیں آپ تمام حضرات سے پینریز سے کہ ملک کے جو موجودہ حالات ہیں ان حالات میں ہم سب کو کیا کرنا چاہیے سب سے پہلے تو میں یہ بتلا ہوں کہ جو ہماری تین جو آن لائن میٹنگز تھے اس میں کیا کیا باتیں ہوئی اور کیا تیپ آیا میں بلکل اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں با اجازت صدر محترم تو پہلا جو ہمارے سامنے جو ایجنڈا تھا اس میٹنگ کا جو تین جو میٹنگوں میں جو تیہ ہوا ہے اس میں تم یہ تیہ کیا گیا ہے کہ تمام جو ذمہ داران تھے اس میں تمام ریاستوں میں جل سے جل شعبہ سیاسی عمر کمیٹیاں تشکیر دی جائیں دو مراحل میں یعنی دو ہزار تیویس میں تک ریاستی اسمبلوں کی میاد ختم ہو رہی ہے اس کی تیاری اور سٹیجیڈی تو پہلے مرحلے میں ہم نے جو جملہ بارہ ریاستوں کی جو الیکشن ہونے باقی ہیں اسمبل انتخابات کے دو ہزار تیویس اور تیویس میں تو اس میں تجاویزیں آئی تھی کہ اس کو دو مراحل میں لیا جائے تو پہلے سات ریاستیں پہلے مراحل میں اس کو فرسٹ فیس میں لیا گیا ہے تاکہ فیسلے لینے میں اور کام کرنے میں آسانی ہو ہیماچن پردیش کی میاد نومبر دو ہزار تیویس میں ختم ہو رہی ہے گجرات کی میاد دسمبر میں دو ہزار تیویس جمہو کشمیر گئے الیکشن دسمبر میں دو ہزار تیویس میں ہونے باقی ہیں اسی طریقے سے کرنا تک مائی دو ہزار تیویس میں اور تریپورا فربری دو ہزار تیویس میں میگھالیا اور ناغلینڈ دو ہزار تیویس فیبرری میں یہ سات ریاستیں ان کے انتخابات مناخیت ہونے باقی ہیں اس کو دوسرے فیس میں ہم نے پانچ ریاستوں کو رکھا ہے چھتیس گر نومبر دو ہزار تیویس میں اس کی میاد ختم ہو رہی ہے مدی پردیش نومبر دو ہزار تیویس میزورم نومبر دو ہزار تیویس میں اس کی میاد ختم ہو رہی ہے اسی کے ساتھ راجستان ڈسمبر دوہزار تیویس اور تیلنگانہ یہاں دوہزار تیویس میں یہ پانچ اسٹیٹ ہیں ان کی بھی میاد ختم ہو رہی ہے تو ظاہری بات ہے بارہ اسٹیٹ کے ہم پوری ملا کر کے ہم نہیں کر سکتے تو ان کو دو فیس میں تقسیم کیا گیا ہے اسی طرح ظلہ پانچائیٹ سٹی کارپوزیشن اسمبلی کونسل پارلیمنٹ میں مسلمانوں کی گھٹکی تعداد کے عوض ریاستی علاقائی وہ خومی سیاسی پارٹوں کے نام خط لکھا جائے جس کے ذریعے انہیں بورٹس اور کارپوزیشن میں نامزدگیاں ایمیل سی راجہ سبہ میں دی جائیں کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اب کے اس پورا شب دور میں سیاست میں مسلمان کا کھڑا ہونا جتنا بہت ہی مشکل ہے اس کا جو متبادل کیا ہو سکتا ہے جس سے مسلمانوں کو نقصاد نہ ہو سیاسی طور پر اس پر یہ بات کی گئی ہے اور اس کے بعد ہر ریاست میں دو سو افراد جس میں مسلمان اور برادر وطن کے نوجانوں میں سیاسی شعور کانفرنس سیمینار ورگ شاپ رکھے جائیں اسمبلی انتخابات سے قبل اور انتخابات کے بعد کس طرح خبر طاقتوں کو اختیار سے دور رکھنا چاہئے برادر وطن کے ساتھ مل کر ہر ریاست میں اور جلوں میں دستور کی حفاظت کے لیے اجلاس منخد کیے جائیں ابھی سے ہی ریاستوں کے صدور اور جنرل سیکیٹر سے رابطہ کر کے فورا انتخابی منشور تیار کیا جائے تاکہ وہاں کے مخامی مسائل اور ملی مسائل کی اکسوئی کے لیے ان نامنہات سیاسی سیکولر پارٹیوں پر دباؤ ڈالا جا سکے ملک میں چار جلسے آئے منخد کرنا دہلی کے تالکٹوری ایسٹیٹرم کے طرز پر دو ہزار سولہ میں جو کیا گیا تھا دستور بچاؤ ملک بناو اسی طرح میڈیا سل کا خیام شعبہ سیاسی امور کی بھی بہت ضرورت ہے جس کی تشکیل باقی ہے تاکہ مرکز کے فیصلے عام لوگوں تک پہنچا جا سکیں ملک میں مذہبی تعصیبت مسلمانوں کے خلاف استعال انگیش بیانات کے خلاف کیا لاعمل ہونا چاہیے پرنٹ میڈیا الیکٹرنک میڈیا کا رول شعبہ سیاسی امور کے لیے فرس فیس کے لیے پچیس لاکھ کا بجٹ منظور کیا جائے اور نمبر تیرہ جو ہے سیاسی قوت حاصل کرنے کے لیے کیا اخدامات اٹھائے جائیں تو یہ جو پوائنٹ سے ہم نے ان کو ڈسکس کیا ہے اور اسی کی طرح ساتھ میں چاہوں گا دونوں جو سوالات مطلوب ہیں اور میں نے جو آپ کے سامنے جو پڑک کر سنایا دونوں کو میں اس کو مکس کر رہا ہوں کمبائن کر رہا ہوں تاکہ وقت کافی ہو چکا ہے تاکہ آپ کو بات کرنے میں آسانی ہوں سب سے پہلے ہمارے سامنے چند جو ابھی ایمیڈیٹ ارجنٹ جو جلد ان کے سوالات کے جوابات ہم کو چاہیے تاکہ ہم کو آگے کام کرنے میں آسانی ہوں نمبر ایک ملک اور مختلف ریاستوں کی موجودہ سیاسی سریعتحال میں پیش آمدہ سیاسی عمر مسائل کے تعلق سے مسلمانوں کا موقف کیا ہونا چاہیے اور اس بارے میں مسلمانوں کو کیا حکمانہ لائے عمل اختیار کرنا چاہیے ملی کونسلی زمن میں کیا اعتماد اختیار کر سکتی ہے نمبر تین اجتماعی زندگی میں مسلمانوں کی بے وزنی کے ازباب و عوامل کیا ہیں مسلمانوں میں سیاسی اور اجتماعی شعور کس طرح پیدا کیا جا سکتا ہے نمبر چار فرقہ ورانہ سیاست کا مضبط اور تعمری متبادل کس طرح فراہم کیا جا سکتا ہے نمبر پانچ اخلطوں اور پسمندہ طبخات بالخصوص مسلمانوں کی جائز اور متناسب سیاسی حصہ داری کے لیے حصول سے متعلق جدوجہد نیز اس کی سیاسی زندگی میں اضافے کی جستوزی کا رخ کیا ہونا چاہیے موجودہ حالات میں مسلمانوں کی سیاسی حکمت عملی کیا ہونی چاہیے نیز مختلف ریاستوں علاقوں معاشرے اور مقامی مجبروں کے پیش نظر ملت کی صلاحیتوں کو بڑھانے کے سلسلے میں ملی کونسل کو کیا حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے ملک کے تمام شہریوں اور خاص طور پر اخلطوں اور پسمندہ طبخات بالخصوص مسلمانوں کے لیے سماجی انصاف دلانے کے لیے فلاحی پالسیوں کے ساتھ ایک فلاحی ریاست کا خیام کس طرح ممکن ہو سکتا ہے نمبر آٹھ اس وقت ملک میں کئی مسلم سیاسی جماعتیں بھی وجود میں آئی ہیں کیا اس سمت میں کوئی کوشش ہو سکتی ہے کہ متحدہ دجہت کیلئے ایک مشترکہ ایجنڈا اور پالسی ترتیب دی جائے جس کے نتیجے میں مسلمانوں کے اوٹوں کی تقسیم کو رکا جا سکتا ہے مسلمانوں میں حالات کا ادراک پیدا کرنے سے متعلق کیا اقدامات ہونے چاہیے نیز مختلف جہتوں سے فکری انتشار پیدا کرنے کی کوششوں سے اٹھیں کس طرح باخوا رکھا جا سکتا ہے وہ کیا عوامل ہیں جو ملت اسلام میں سیاسی بے وزنی پیدا کرنے کا سبب وہ ذریعہ بنتے جا رہے ہیں ان کا اضالہ کس طرح ممکن ہے آخر میں ملی پولٹیکل فورم کے حیرت ترقیبی کیا ہونی چاہیے اور سابقہ تجربات کے روشنے میں فورم کی کاموں کو کس طرح ترتیب دیا جا سکتا ہے یہ سوالات تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں تو میں اب گزارش کرتا ہوں کہ بڑی ہی ذمہ داری کے ساتھ آپ تمام حضرات میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے تجاویز وہ مشورے یہاں سیاسی شعبہ عمر کے سامنے رکھیں گے